لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیمم کا بیان تیمم کی اجازت قرآن پاک میں ہے اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اگر آپ بحالت سفر میں ہوں یا آپ بحالت بیماری میں ہوں یا پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے طبیعت بگڑ جائے پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو پانی ہوئی نہ یا پانی ہو تو صحیح لیکن پاک نہ ہو یا پانی ایسی جگہ ہو جہاں آپ پہنچ نہیں سکتے اب آپ پارڈی کے اوپر ہیں ہزار فٹ پہ نیچے دریہ بہرہ ہے آپ نیچے نہیں ادھر سکتے یا کواں ہے ڈول نہیں ہے یا پانی تو ہے لیکن اس کے اوپر دشمن کا تسلط ہے آپ کو پانی آویلیبل نہیں ہے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے پانی نہ ملے حدث ازغر ہو یا حدث اکبر ہو حدث ازغر کیا ہوتا ہے کہ وضو کا ٹوٹ جانا اور پھر وضو کرنا کسی عبادت کے لئے اور حدث اکبر جس میں پھر غسل کرنے سے ہی پاکی ہوگی حدث ازغر وضو کرنے سے پاکی ہو جائے گی حدث اکبر غسل کرنے سے پاکی ہوگی جیسے جنابت ہو گئی تو حدث ازغر ہو یا حدث اکبر ہو پانی نہ ملے آپ تیمم کر سکتے ہیں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کئی سال تک پانی نہ ملے تو بھی تیمم آپ کر سکتے ہیں تو قرآن کریم میں سورة النساء میں اللہ عز و جل نے بہت واضح طور پر فرمایا ہے وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَعُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاهَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءُ فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُ بِوَجُوْحِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے آیا ہو یعنی کوئی ایسی حاجت ہوئی ہو جسے حضور ٹوٹ جاتا ہے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو یعنی عورتوں کے پاس گئے ہو مباشرت کی ہے اور ان تمام صورتوں میں حدث ازغر یا حدث اکبر ہو یا حالت سفر ہو یا حالت بیماری ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کروں یعنی کہ میں پاک مٹی سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں پاک مٹی سہرا کی بھی ہو سکتی ہے کسی میدان کی بھی ہو سکتی ہے کسی زمین کی بھی ہو سکتی ہے کسی پتھر کی بھی ہو سکتی ہے کسی دیوار کی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کہ میں پاک مٹی کا قصد کرتا ہوں اور پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کر کے قیام کروں اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے جس کو سنن نسائی میں بھی بیان کیا گیا ہے اور صحیح بن حبان میں بھی ہے اور درجہ صحیح کو پہنچتی ہوئی حدیث ہے اور قرآن کی آلت تو ہے ہی دلالت قرآن کی آیت تو اب یہ حدیث شریف بھی پیش کر دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے بھضو کا کام کرتی ہے چاہے وہ دس سال پانی نہ پائے دس سال پانی نہ پائے تو بھی وہ مٹی سے کر سکتا ہے اچھا جو شخص پانی تلاش کرتا ہے اور اسے نہیں ملتا یا پانی موجود ہے بگر بیماری کی وجہ سے استعمال کرنے پر قادر نہیں یا اور جو وجہات میں نے آپ کو پیش کی ہیں ان تمام صورتوں میں آپ تیموں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پانی اتنا شدید تھنڈا ہوتا ہے نا آپ اس میں انگلی نہیں ڈال سکتے ہیں آپ کو آرثرائٹس ہو جائے گا جوڑوں میں بیٹھ جائے گی تھنڈ اور فسیلٹیز بھی نہیں ہیں تو اب بندہ کیا کرے نماز تو بڑھنی ہے بیمار ہو جائے گا اگر اس پانی کو استعمال کرے گا گرم کرنے کے بھی کوئی ذرائع نہیں ہے تو پھر ایسی صورتوں میں کیا کرے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے یا پانی اتنا قلیل مقدار میں ہے جس سے جسم کے آزاد ہوئے نہیں جا سکتے ایسا بھی ہوتا ہے پانی تو ہے لیکن قابل استعمال نہیں ہے تھوڑا سا ہے کی آیت ہے تو تیمم کے فرائض اور اس کی سنتیں بھی ہوتی ہیں ایک تو اس میں نیت کا عمل ہے کہ آپ نے نیت کرنے کہ میں تیمم کی دنی ہے اور زبان سے ہونی ضروری نہیں ہے دل میں نیت ہوتی ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ مٹی پاک ہونی چاہیے کیونکہ صورت النساء کی آیت جو ہے میں نے آپ سے عرص کی وہ یہی تھی نا فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّمًا تو پھر پاک مٹی کا خست کرو پھر تیسری بار ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا ایک بار چہرے اور دونوں ہتیلیوں کا مساہ کرنا ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمْ سَحُو بِي وَجُوحِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ تو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مساہ کرنا اچھا اس کی سنتیں بھی دیکھ لیتے ہیں پھر طریقہ بھی دیکھیں گے سنتیں یہ ہیں کہ بسم اللہ سے شروع کرنا دوسری بار مٹی پر ہاتھ مارنا یعنی ایک بار ہاتھ مارا پھر دوسری بار بھی ہاتھ مارنا اور ہتیلیوں کے ساتھ کونی تک کا مساہ کرنا ٹھیک ہے تو یہ اس کی سنتیں ہیں اب اس کا طریقہ ملاحظہ کر لیں کہ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے تیمم میں نیت وہ ہے فرض ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے تو اول یہ نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ہاتھیلیوں کو انگلیوں سمیت پاک مٹی پر ماریں اچھا اب گرد تو بندہ موہ پہ لگائے گا نہیں مٹی بھی موہ پہ لگائے گا نہیں تو پھر جھاڑ لیں پھر جھاڑ کر تمام موہ پر یہ ہاتھ ملے اور ان تمام چیزوں کو کور کرے اپنے ہاتھوں سے جو وضو میں چہرے کو دھونے کا جو حکم ہے جتنا چہرہ وضو میں دھونے کا حکم ہے اتنے چہرے کے ان حصوں پر ہاتھ مارے اور ہاتھ سے ملے تو جتنا حصہ موہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنے حصے پر ہاتھ تنچائے پھر دوبارہ اسی طرح مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کونیوں تک ملے اور انگلیوں کا خلال بھی کرے یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے کھول کے اس کے اندر سے گزارے پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کی انگلیاں کھول کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ان کے اندر سے گزارے تو یہ خلال ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح خلال بھی کرے وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے اور جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے اگر کئی سال تک بھی پانی نہ ملے تو تیمم ہی کرتا رہے اچھا جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے بس چھوٹا سا حصول ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو تیمم لوٹانا ہوگا اگر پانی پھر بھی نہ ملے اور اگر کسی پر غسل فرض ہے تو وضو اور غسل کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے کیسا نہیں کہ غسل کے لیے ایک تیمم کریں گے اور غسل کے لیے ایک تیمم نہیں ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہوگا اور غسل کی نیت کر کے الگ الگ دو مرتبہ تیمم کرنا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے تو یہ چند مسائل تھے تیمم سے متعلق اور تیمم کا طریقہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ایک اور آخری چیز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں پھر انشاءاللہ آج کے درس کو یہی راپ کریں گے کہ تیمم سے کون سے امور جائز ہو جاتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ تواف بھی کر سکتے ہیں قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں قرآن کی قرآن بھی کر سکتے ہیں مسجد میں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور وہ تمام امور جو پہلے بے وضو ہونے کی وجہ سے جائز نہیں تھے تیمم سے جائز ہو گئے ہیں یعنی تیمم با مقام وضو تیمم با مقام غسل ہے اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ